اتلا ملکم دوستو دوستو میں آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے دو ایسے ریپر جنہوں نے کافی کم عمر میں ریپ کی دنیا میں قدم رکھا تو آج کی کہانی ہے کراچی کے سٹریٹ ہپاپ یا اسٹینر کے بارے میں جنہوں نے کافی کم عمر میں اپنے ریپ سانگ سے لاکو ہی نہیں بلکہ کڑوڑے لوگوں کو فین بنایا تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے آر ایم پبلک سکول سے جب تلہ انجم اور یونو سٹینڈ سٹینڈرٹ میں پڑھائی کر رہے تھے دوستو دونوں کو ریپ کا شوق شروع سہی تھا اور دونوں نے اپنے ہنر آزمانے کے لیے ایپی ایس سکول میں ہو رہے ٹیلنڈ ہنٹ چو میں حصہ لیا لیکن پرفارمنس سے پہلے ہی تیچر نے ان کے ریپ کو سننے کے بعد پرفارمنس کرنے سے منع کر دیا دونوں کو افسوس تو ہوا لیکن ریپ کا پیشن اتنا تھا کہ تلہ انجم نے اپنے ہی روم کو سٹوڈیو بنا لیا اور پھر انہوں نے انگلیش میں گانے لکھنا شروع کر دیئے لیکن جب انجم نے بھومیا کو پنجابی ریپ کرتے سنا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے شروع سہی ریپ کو صرف انگلیش میں سنا تھا اور پھر اردو میں گانے لکھنے کے بعد آہستہ آہستہ یونگ اسٹینڈرٹ کے ریپ سانگ مارکٹ میں آنا شروع ہوئے لیکن شروعات میں ان کے سانگ زیادہ وائرال نہ ہوئے لیکن جیسے ہی دو اپریل دوزار تیرہ کو برگرے کراچی ریلیس ہوا اس نے تو جیسے یونگ اسٹینڈرٹ کی قسمت ہی بدل دی اس گانے کو ایک ہی دن میں آٹھ لاکھ فیوز اور دس ہزار پلیش شیئر ملے اور اس گانے سے اب انہوں نے کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں پیچان بنا لی تھی اور پھر تو جیسے یونگ اسٹینڈرٹ کا کوئی بھی سانگ آتا ہٹ ہو جاتا لیکن بیچ میں دونوں میں کچھ اقتلافات کی وجہ سے بینڈ کو توڑنا پڑا جو کہ ان کے فینس کے لیے کافی افسوس دے تھا دونوں نے کچھ سولو گانے بھی گائے لیکن زیادہ چلنا سکے اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بائیس جن دوزار سترہ کو ہوتا ہے اسٹینڈرٹ کا ریبرت اور اس کے بعد سے اب ان کا جو بھی گانا آتا ہے ٹرین میں ضرور جاتا ہے اور ان کے گانے لوگوں کو اس لیے بھی پسند آتے ہیں کیونکہ یہ اپنے زیادہ ریپ شوشل اسیورس پر بناتے ہیں تو دوستو آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تلہ انجوم اور یونس نے جو کامیابی اپنے دم پر پائی وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ